بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر گیارہ دین کا ستون نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة عماد الدین ترجمہ نماز دین کا ستون ہے اس حدیث کو تبرانی میں نقل کیا گیا ہے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہیں الصلاة عماد الدین فمن ترکہا فقد حدم الدین نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو ترک کیا لہٰذا اس نے پورے دین کو منحدن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا مرکز ستون قرار دیا ہے جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون اور بغیر پلر کے قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح دین کی عمارت اقامت سلات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز قائم کرے پورے دن بھر میں ہر مومن کے لیے پانچ وقت کی نماز ادا کرنا فرغ ہے